بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹرونٹس میرے انٹینجیبل ایسٹ ہم کر رہے تھے کل ہم نے کنڈیشنز فور ڈیویلپنٹ فیس ٹو بی ریگنائز ایس انٹینجیبل ایسٹ کیا اب میرے بچو ریگنیشن پروہیبیشن ہے آئی ایس تھرٹی ایٹ کن چیزوں کو ریگنائز کرنے سے منع کر رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں اس کو انٹینجیبل ایسٹ ریگنائز نہیں کرنا کہتا ہے ان انٹینجیبل ایسٹ اس کریئیٹڈ بائی ای کمپنی تھریو ایٹس اون ایفرٹ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایسٹس انٹینجیبل ایسٹ کیے تو ہم انہیں کیپٹلائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہاں اگر وہی آئیٹمز آپ نے باہر سے بائی کی تو اب آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ انہیں انٹینجیبل ایسٹ ریگنائز کرنے ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی ایک ہی آئیٹم ہے ہم ڈیویلپ کریں تو علاو نہیں کر رہے ہو اگر ہم خرید کے لائیں تو علاو کر رہے ہو جواب آیا اگر تم خرید کر لارے ہو تو تمہیں پتہ ہے تم کتنے پیسے دے کر خرید کر لارے ہو تو تم ان کی کاؤس ریلائبلی میر کر سکتے ہو جب تم انٹرنلی جنریٹ کر رہے ہو تو پانچ آئیٹمز ایسی ہیں جو جنریٹ تو انٹرنلی ہو رہی ہیں لیکن ان کو سپیسیفک کاؤس آسائن کرنا پریکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے پھر میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں ہے پاسیبل کہتے ہیں کہ یہ بزنس کے ساتھ ایسے انٹیگریٹ ہوئے میں انہیں بزنس کے ساتھ ڈیٹیچ نہیں کیا جا سکتا بزنس ایزا ہول کوئی خرچہ کر رہا ہے اس خرچے کا سائیڈ افیٹ یہ ہے کہ یہ ایسیڈ بھی انٹرنلی کیا ہوتا جا رہا ہے ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے جس ایسیڈ کو آپ بزنس سے ڈیٹیچ نہ کر سکیں اور اس کی کاؤس پیسیفیکلی ایڈنٹی فائی نہ کر سکیں آئی ایس سٹی ایٹ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ایسیڈ کو کیپٹلائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پوچھنے پر پتا چلا بھائی کس کس آئیٹم کو نہیں دوں گے ریکنائز نہیں کر سکتے پروہیبٹیڈ ہے کیا کیا چیزیں گوڈویل برینڈ میشتھٹس یہ میشتھٹس کیا ہوتی ہیں کیا ہوتے ہیں اخبارات کو آپ دیکھتے ہوں گے جنگ ہے نمیشتھٹس آئے وقت ہے نیچے سٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ کبھی دیکھئے کہ اخبار اٹھا کے نا نیچے بلکل اس کے نام کے نیچے سٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سٹار ان کی ایتھینٹی سٹی بتا رہے ہوتے ہیں ان کی ویلیو بتا رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں جو سٹار نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ جنگ اخبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پورے پاکستان میں سب سے بھکنے والا اخبار کون سا ہے جنگ ہے یہ ان کی مارکیٹی بلیٹی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس کی کتنی وقت ہے مارکیٹ میں پھر کیا کہہ رہا ہے پبلشنگ ٹائٹلز اور پھر کیا کہہ رہا ہے کسٹمرز لیسٹ یہ پانچ چیزیں بزنس سے سیپریٹ نہیں ہو سکتی ان کی کاؤز ریلائیبلی میر نہیں ہو سکتی انڈیپینڈنٹ بیسیز پر ان پانچ کو اگر آپ نے انٹرنیلی ڈیویلپ کیا تو کیا ہوگا نہیں ہوگا ان پر جو کاؤز لگی ہاں یہی تو پوائنٹ بتانا ہے ان پر جو کاؤز لگی وہ کلیرلی سیپریٹ نظر ہی نہیں آئے گی تو یہ نہیں کہنا ہے کہ ان پر جو کاؤز لگی وہ ایکسپینس آؤٹ ہوگی ان پر جو کاؤز لگی وہ کہیں کسی اور آئیٹم میں چھپی بھی ہوگی اور وہ ہمیں نظر اچھا یہی پانچ چیزیں آپ نے باہر سے خرید لی کیا خرید لی گوڈ ویل اب آپ کو گئی آرن ساری یہ گوڈ ویل باہر سے کیسے خریدی جاتی ہے کنسولیڈیشن میں سکھاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کہاں سکھاؤں گا پھر آپ نے کیا خرید لیا برینڈ خرید لیا کہاں سکھاؤں گا کنسولیڈیشن میں اور اگر کنسولیڈیشن میں نہ بھی سکھا تو پھر یاد دیکھے کہ آپ جے ڈاٹ خرید دیں گے تو جے ڈاٹ کا برینڈ بھی آپ نے خرید لیا آپ نے ال جی خرید لیا تو ال جی کا برینڈ بھی آپ نے خرید لیا اور آپ تو خود ایک برینڈ ہے آپ تو خود ایک برینڈ ہے تو میرے بوائز کو جب کوئی خرید لے گا تو ان کا برینڈ بھی اس نے خرید لیا اور انہوں نے یقین کرو ایک ایک مسکراد پہ بک جانا ہے ایک مسکراد انہیں خریدنے کے لیے کافی ہے اور مہیو دین کے لیے تو ایک پائی کی پلیٹ ہو دو چار بانکی پوٹی ہو تو مہیو دین تو لیٹ ہی جائے گا بکنے سے پہلے لیٹ جائے گا ناشتہ کر کے آیا ہے نہیں کر کے آیا ہے ناشتہ نہ کرنے میں تیرا یہ حال ہے تو ماشاءاللہ اگر کرنا شروع کر دیا میری آنیاں مہینگ دیں میری آنیاں آج تنہیں مگنا بھی ڈالنا ہے ایفور ون کا پینڈنگ ہے میں تجھے بتا دوں گا بٹا تڑی لگائے گا تو آگے میسٹرز پھر پبلشنگ ٹائٹلز اور پھر کسٹمرلیز میسٹرز کے ساتھ لکھ لیجئے یہ اخبارات کے ساتھ کی لنک ہے یہ کس کے ساتھ انٹینجیبال اسٹ جڑا ہوا ہے اخبارات کے پوائنٹ ہوئی صحیح یہ جو پبلشنگ ہوتی ہے اخبارات کی نیوز لیٹرز وغیرہ کی میکزینز کی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے میں اور آپ کچھ بھی کہہ دیں جو سٹینڈرڈ نے کہہ دیا میں آپ کو وہ پڑھانے آیا ہوں کیونکہ یہ سٹینڈرڈ بننے سے پہلے ساری ڈسکشن کئی کئی سال ہو چکی ہے ہر ایک نے اپنا انپوٹ دے دیا وہ ہے اس انپوٹ سے میرا اور آپ کا آج ڈسکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے سٹینڈرڈ ایک رول کا نام ہے رول یہ کہہ رہا ہے کہ انساری جب تم اکاؤنٹنگ کرنے لگو اگر یہ پانچ چیزیں انٹرنیلی جنریٹڈ ہے تو کیپیٹلائز اگر تم بہار سے خرید کے لائے ہوگا تو تم نے اس کی کوئی قیمت دی ہوگی اس کوس پہ اسے کیا کر لینا اب سٹینڈرڈ نے ایسا کیوں کیا یہ کیوں میرے اور آپ کے لیے ریلیمنٹ بیٹا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ ذہن میں رکھیں گے تو ریپورٹنگ کا پتہ ہوگا کہ ریپورٹنگ ہم نے سیکھنی ہے ریپورٹنگ ہم نے سیکھنی ہے اور اس پر رول سیکھنی ہے اس پر رول آگے آجے بھائی سمجھ تو گئے ہوں گے یار کچھ دیر کے بعد انساری نوٹ کی طرف جانے والا ہے اور نوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے لیجر کی بس یہی آپ نے کرنا ہے یہی کرنے کے آپ نے پیسے دی ہیں اب آپ پشتا رہے ہوں گے یار ہم نے پیسے کیوں دیئے ہیں اگر یہی کرنا تھا تو یہ تو ہم خود بھی کر لیتے ہیں اب میرے بھائی کیا ہے کہتا ہے cause of an internally generated intangible asset the cause of an internally generated intangible asset comprises all directly attributable cause necessary to create produce and prepare the asset to be capable of operating in the manner intended by the اب مجھے یہ بنائیں یہ ورڈ تو ہم نے پی پی آئی ایس سکسٹین میں بھی پڑھا تھا یہ تو ہم نے investment property میں بھی پڑھا تھا اس کا آسان لفظوں میں مطلب بتا دیں ذرا پلیس آسان لفظوں میں مطلب بتا دیں manner intended by the management available for use لکھیں available for use اپنی وارکیبل بھولیں وارکیبل لکیشن and بولیے condition اب مجھے بتاؤ جب ایس سکت اپنی وارکیبل لکیشن اور کنڈیشن میں آ جائے گا اگر اس پوائنٹ کے بعد اس پر کوئی خرچہ ہوا تو وہ expense out ہوگا وہ capitalize نہیں ہوگا اچھا بیٹا آئی کیپ کو بھی پتا ہے کہ تم number کے expert ہو تم intangible asset کی technicalities کے expert نہیں ہوں اس لیے عام طور پر جو cost وہ آپ کو intangible asset سے related دے گا وہ more or less ملتی جلتی ہوں گی کس سے پی پی ای سے اور investment property سے ہاں جان technicalities ہیں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اب intangible asset کی cost میں کیا ان کرو گے cost of material اب میں اور آپ یہ debate نہیں کریں گے intangible asset بنانے میں material کون سا لگتا ہے کیونکہ ہم intangible asset بنانے کے expert نہیں ہیں میرے بھائی یہ ذہن میں رکھے پھر کوئی services لیے ہیں اسے بنانے میں یا یہ point ذہن میں رکھیے گا اور consumed in generating the intangible asset material لگا کوئی service لگی کوئی resource لگا یہ سارے intangible asset کی cost میں ایڈ ہوں گے لیکن اس کی detail جو ہے یہ ہمارے لیے relevant نہیں ہے پھر جو imply intangible asset کو بنانے میں participate کریں گے ان کی جتنی salaries ہوں گی وہ intangible asset کی cost میں ایڈ ہوں گی یہ ہم نے پی پی ای میں بھی پڑھا ہوئے investment property میں بھی پڑھا ہوئے اور is to inventory میں بھی پڑھا ہوئے legal charges جتنے بھی ہوں گے legal fee جتنی ہوگی government duty جتنی ہوگی non refundable taxes جتنے ہوں گے یہ سارے asset کی cost میں ایڈ ہوں گے یہ point میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے دوبارہ بتا رہا ہوں ایک asset ہے وہ کسی دوسرے asset کو بنانے میں استعمال ہو تو جو asset کسی asset کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے اگر پورا استعمال ہو جائے تو اس کی پوری cost نئے asset کی cost میں ایڈ ہوگی اور اگر کرائے پہ لائے ہیں تو اس کا کرائہ asset کی cost میں ایڈ ہوگا اگر آپ کا asset ہے تو جتنہ وہ deunی ہوگا یا جتنہ وہ amortize ہوگا کیونکہ intangible asset کو بنانے میں some time tangible asset استعمال ہوتا ہے اور some time intangible asset کو بنانے میں intangible asset ہی استعمال ہوتا ہے تو جائے tangible استعمال ہو چاہے intangible استعمال ہو ان کی ڈیپری سیشن نئے بننے والے ایسٹ کی کاؤس میں ایڈ ہوں گی اسے لکھ لیں اور تمہیں جو ایسٹ بنانے میں ایسٹ استعمال ہوں گے نیا ایسٹ بنانے میں نیا ایسٹ بنانے میں جو پرانا ایسٹ ڈیپریشیٹ ہوگا وہ ڈیپریشیٹ ہوں گا وہ ڈیپریشیشن ایسٹ کاؤس کی ایسٹ کاؤس میں ایڈ ہوگی اپنے لفظوں میں لیکھ لیا بھٹا اب آجائیں امورٹائزیشن امورٹائزیشن کس کا دوسرا نام ہے ڈیپریشیٹ ہوں گا کیا ہوا کرتے تھے ڈیپریشیٹ ہوں گا اس کا تو ایم سی کیو بھی انٹرو میں سالک کیا کرتے تھے نانا بھائی ایلوکیشن سے پہلے ایک ورڈ ہوا کرتا تھا سسٹیمیٹک ایلوکیشن کیا ہوا کرتا تھا تو امورٹائزیشن اس سسٹیمیٹک ایلوکیشن آف دا ڈیپریشیبل اماؤنڈ آف این انٹینجیبل ایسٹ اب یہاں پر ٹینجیبل اور انٹینجیبل میں تھوڑا سا فرق ہے ٹینجیبل میں لینڈ ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی تھی کی دس ایسٹس ڈیپریشیٹ ہوتے تھے اور ٹینجیبل ایسٹس کی جو لائف ہوتی تھی تو وہ فینٹ یا فائنائٹ جیسے پرونانس کرنا ہے کر لیجئے یعنی ایک ڈیفائنڈ لائف ہوتی تھی اور لینڈ کو اس لیے ڈیپریشیٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اس کی لائف انڈیفنیٹ ہوتی تھی انڈیفنیٹ کا مطلب بتائیں شابش شابش ویلڈن یہ نہیں کہنا انفینٹی انڈیفنیٹ کا مطلب جسے ڈیٹرمنٹ نہ کیا جا سکے اب وہ کہہ رہا ہے یارن ساری بچوں کو بتا دے انٹینجیبل ایسٹس کو انہوں نے دو اینگل سے لینا ہے پہلا اینگل یہ ہے کہ لائف انڈیفنیٹ ہے یا لائف فائنائٹ ہے اگر انڈیفنیٹ ہے پیریڈ آف بینیفیڈیس نوٹ نون تو امورٹائزیشن بھی چارج نہیں ہوگی پھر اگزامپل میں کہہ رہا ہے ایک ہے پرچیز گوڈ ویل اور ایک ہے انٹینجیبل سی ڈیوی آئی پی کیونکہ انٹینجیبل سی ڈیوی آئی پی ابھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا اویلیبل پور یوز نہیں ہوا اپنی ورکیبل لوکیشن انڈ کنڈیشن میں نہیں آیا اس لئے ڈیپٹی شیڈ بھی نہیں ہوگا فائنائٹ میں پیریڈ آف بینیفیڈ اس نون ہے اور امورٹائزیشن جب چارج ہوگی تو ایک نیا کونسپٹ آئی ایس سرٹی ایٹ میں ہے آئی ایس سرٹی ایٹ کے اکانڈنگلی جب آپ انٹینجیبل اسٹ لے کر آئیں گے تو عام طور پہ یا تو انٹینجیبل آپ خرید رہے ہوں گے یا ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آپ اس کا یوز لے رہے ہوں گے جیسے پیٹنڈ ہے جیسے کوپی رائٹ ہے جیسے لائسنس ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ہوں گی بعد میں یہی رائٹ کسی ہی اور کے پاس چلا جائے گا کیونکہ انٹینجیبل میں سم ٹائم لائیو چلتی رہتی ہے جیسے جب تک سمندر ہے فشنگ ہوتی رہے گی جب تک فشنگ ہوتی رہے گی فشنگ لائسنس بھی ایشیو ہوتے رہیں گے اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ امورٹائزیشن میں دیکھ لینا تم نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اس میں رینیول آپشن ہے یا نہیں ہے what do you mean by رینیول آپشن آگے بھی بڑھا سکتے ہیں دوبارہ سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر رینیول آپشن نہیں ہے تو آئیے سرٹی ایٹ کہہ رہا ہے کہ انساری کیا لے لینا شارٹر لے لینا کس کا لیگل لائیو کا اور لیگل لائیو کا مطلب جو آپ کو اجازت ملی ہے جتنے سال کے لیے اجازت ملی ہے استعمال کرنے کی اور یوسفل لائیو یہ انٹینجیبل ایسٹ اپنی پوری زندگی میں جتنا چل سکتا یہ یوسفل لائیو آلموس اس کی اکنومک لائیو کہلاریتی ہے کیا کہلاتی ہے اور لیگل لائیو جتنا آپ کے پاس رائٹ ہے اگر رینیول آپشن نہیں ہے تو دونوں میں سے جو شارٹر ہے اس پر آپ کیا کریں گے امورٹائز کریں گے اچھا اگر رینیول آپشن ہے پھر دو کیس بنیں گے رینیول ہوگی تو اللہ واسطے نہیں ہوگی آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑیں گے رینیول کے وہ کہتا ہے یا تو رینیول کاؤس کیا ہوگی مینیمل مینیمم نہیں بولنا سٹینڈر کی لینگویج بولنی ہے کیا ہے مینیمل مینیمل کا مطلب یہ ذہن میں رکھئے گا اریجنل یہاں ہوگی کاؤسٹ اور رینیول کاؤسٹ یہاں ہوگی بڑی دنیا نے زور لگایا کہ سٹینڈر بتا دے یاد اریجنل کا کتنے پرسنڈ ہو تو مینیمل ہے آ رہا ہے نا ذہن میں کہ سارے پرسنڈیج ڈیسائیڈ ہونی چاہیے اس نے کہا نہیں میں نے پرسنڈیج نہیں کہنی آپ نے کہا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہتا ہے بھائی صاحب دونوں دو ایکسٹریمز پہ ہوں گے اریجنل اگر یہاں ہوگی تو رینیول یہاں ہوگی دیکھنے سے پتا چل جائے گا دیکھنے سے پتا چل جائے گا کیا کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں یہ دو ایکسٹریمز ہیں تو لکھو ابریوییشن نہیں دی سٹینڈر نے منیمل کی کوئی ابریوییشن نہیں دی کیا بولا اریجنل اور رینیول کاسٹ دو ایکسٹریمز ہوں گی اریجنل اور اور رینیول کاسٹ دو ایکسٹریمز ہوں گی کیا کہا اریجنل اور رینیول کاسٹ دو ایکسٹریمز ہوں گی پی سی میں آج ایڈ لگ گیا پہلا کھانا آٹھ ہزار کا دوسرا کھانا سو روپے کا اب مجھے بتاؤ ہم میں سے جو امیر بچہ ہوگا جب وہ بوکنگ کروائے گا ایک کی کروائے گا دو کی کروائے گا دو کی کروائے گا کیوں ایک کتنے کا ہے اور اگر اس ایک کے بعد دوسرا لوگے تو سو روپے کا دونوں میں ایکسٹریم ڈیپرنس ہے کیا ہے ایکسٹریم ڈیپرنس ہے اب مجھے بتائیں جب یہ آفر آئے گی جب یہ آفر آئے گی تو ورچولی سرٹن ہوگا کہ ہم رینیول رینیول کروائیں گے کیونکہ ایک فگر کتنی ہے آٹھ ہزار اور دوبارہ اگر میں لینا چاہوں گا تو سو روپے میں اب بتاؤ کہ آج ہی میرا ذہن ہے کہ میں آٹھ ہزار کے بعد یہی چیز جب سو روپے کی ملے گی تو لوں گا اچھا پہلی دفعہ میں آٹھ ہزار ہے دوسری دفعہ اگر میں استعمال کرنا جاتا ہوں پی سی تو قیمت ہے چھ ہزار روپے ہاں یہ نہیں کہنا نہیں اب کیا کہوں گا یا رب بھی نہیں میں کوئی سوچتا آگے چل کے دیکھیں گے جب رینیول کا آپشن سامنے آئے گا پھر دیکھوں گا کہ چھ ہزار میں رینیول کروانی ہے یا نہیں کروانی اور اگر سو روپے میں رینیول ہونی ہوئی تو آج ہی سوچ لوں گا کہ بھائی میں رینیول کے بغیر نہیں رہوں گا یہ نہ سوچیں رینیول آج ہونی ہے رینیول نے ہونا بعد میں ہی ہے لیکن اس کی انفرمیشن پہلے مل جائے گی اگر دو ایکسٹریمز ہوئیں تو آج ہی ذہن بنا لوں گا کیا ذہن بنا لوں گا کہ رینیول کروان گا اور اگر دونوں میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہ ہوا تو آج ذہن نہیں بناوں گا ذہن کو آزاد چھوڑ دوں گا کب تک کے لیے جب تک ایکچول ٹائم نہیں آتا آپشن ایکسرسائز کرنے گا اس وقت دیکھوں گا کہ میں نے رینیول کروانی ہے یا تو لکھو اگر مینیمل ہوا تو سٹارٹنگ ڈیٹ پر ہی ذہن بنا لوں گا یہ کس کی بات کر رہا ہوں بزنس کی کس کی بات کر رہا ہوں کیا کہا اگر مینیمل ہوا مینیمل کاسٹ ہوئی احمد اگر مینیمل کاسٹ ہوئی تو آج ہی بزنس ذہن بنا لے گا کہ رینیول کروائیں گے اور اگر مینیمل رینیول کاسٹ نہ ہوئی اور اگر بولیے مینیمل رینیول کاسٹ نہ ہوئی تو رینیول ایکسرسائز ڈیٹ کا انتظار کریں گے ذہن بنانے سے پہلے یاد نہیں کی بات اب بھائیں کیا کہہ رہا ہے اگر رینیول کاسٹ مینیمل ہے اور دوسری طرف اگر رینیول کاسٹ کنسیڈریبل ہے کنسیڈریبل کا مطلب بہت زیادہ دونوں میں ڈیفرنس نہیں ہے مینیمل کا مطلب دو ایکسٹریمز ہیں اب کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے اگر رینیول کاسٹ کنسیڈریبل ہے تو آج آپ نے کوئی ذہن نہیں بنایا جب کوئی ذہن نہیں بنایا تو آپ کی لیگل لائف کس کے برابر ہے اوریجنل لائف اوریجنل لائف mean جو پہلے والے کانٹریکٹ کی لائف ہے کیونکہ ابھی آپ نے ذہن ہی نہیں بنایا کہ میں نے اسے آگے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر رینیول کاسٹ مینیمل ہے تو آج ہی ذہن بنا لیا کیا ذہن بنا لیا کہ میں اوریجنل کانٹریکٹ والا پیریٹ بھی استعمال کروں گا اور جو رینیوال لائف ہوگی وہ بھی استعمال کروں گا تو آج امورٹائزیشن کے لیے جب لائف ڈیسائیڈ کرنے لگیں گے تو لیگل لائف کس کے برابر ہوگی پوریجنل لائف پلاس رینیوال لائف کیا میں آپ کے دماغ میں بٹھانے میں کامیاب ہو گیا پکا بھولو گے تو نہیں آج بیٹھ کر امورٹائزیشن کے لیے لائف ڈیسائیڈ کرنی ہے اگر مینیمل ہے اوریجنل لائف پلاس رینیوال لائف یہ لیگل لائف ہے پھر اسے کمپیئر کروں گا یوسفل لائف سے دونوں میں سے جو بولوں گا اگر رینیوال آپشن ہے لیکن رینیوال کاؤس کنسیڈریبل ہے تو آج ذہن لیکن امورٹائزیشن کے لیے لائف تو آج سے لے کے چلنی ہے تو آج میں کہوں گا کہ بھائی لیگل لائف ہے اوریجنل لائف اس میں رینیوال لائف اب اس لیگل لائف کو کمپیئر کروں گا دونوں میں سے جو اس پہ امورٹائزیشن شروع کر دوں گا لائف اگری ہو گئی آئیں جی ذرا چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹی میٹ پہ جائیں چلے گئے اپنے ذہنوں میں جائے کہ نہیں ریلیمنٹ ٹیچر نے پڑھایا بہت ہے ریلیمنٹ ٹیچر نے پڑھایا بہت ہے کاؤس حقیقت ہوا کرتی تھی امورٹائزیشن میٹھڈ امورٹائزیشن ریٹ حقیقت چینج لائف چینج ہو سکتی ہے اور انہی چیزوں کو چینج کرنے میں لائف چینج ریلیمنٹ ٹیچر امورٹائزیشن میٹھڈ چینج امورٹائزیشن ریٹ چینج اسے کہیں گے چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹی میٹ چینج ان اکاؤنٹنگ ایسٹی میٹ وہ ہی ہے جو ہم انٹرو میں پڑھ کے آئے پھر اللہ کے فضل سے آر ون میں پڑھا اسی کو اپلائی کریں گے آر آر ٹو مشکل نہیں پچھلے بیج میں بھی بچے یہی کہتے تھے یار عجیب جملہ بولتے ہو مارکٹ کہتی ہے آر ٹو پورے کیپ کا سب سے مشکل پیپر ہے تم کہتے ہو مشکل نہیں ہے مشکل وہ تھی جو ایک سو پچیس گھنٹے انٹرو میں لگے تھے مشکل وہ تھی جو ایک سو اسی گھنٹے آر ون میں لگے تھے آر ٹو میں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ نہیں احساس ہوگا یہ کہاں سے آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ساتھ جو بول رہے ہیں آر ٹو میں ایک اور پرابلم ہے آر ٹو کا سلیپس بہت زیادہ ہے سمیٹھتے سمیٹھتے تکیبن دو سو گھنٹے لگ جائیں گے تو اگر دو سو مجھے لگیں گے تو تمہیں اتحار کرنے میں چار سو لگیں گے ٹوٹل چھے سو دو سو میرے چار سو تمہارے تو انشاءاللہ میں اپنے دو سو پورے کر لوں گا تمہیں اپنے چار سو پورے کر لینا پھر انشاءاللہ تمہیں کہ آر ٹو میں مشکل کوئی نہیں ہے یا اللہ نے چاہتا اس پہ قائم رہیے گا آئیں جی رینوال کاؤس کیا رینوال کاؤس اب لائف تو ڈیسائیڈ کر لی اب وہ کہتا ہے لائف تو دنوں نے ڈیسائیڈ کر لی وہ جو رینوال کاؤس ہے اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی یہ رینوال کاؤس انکر کب ہونی ہے فیوچر میں کب ہونی ہے زہن آج بنا رہا ہوں زہن آج بنا رہا ہوں اسی زہن بنانے سے لائف ڈیسائیڈ ہوئی لیکن یاد رکھنا زہن بنانے سے لائف تو ڈیسائیڈ ہوگی کیونکہ وہ ایک ایسٹی میٹ ہے لیکن رینوال کاؤس تو حقیقت ہے کاؤس کاؤس حقیقت ہے اور حقیقت فیوچر میں ہی سامنے آئے گی یا تو اس وقت پے کر دوں گا یا پے نہیں کروں گا زہن آج بنایا زہن بنانے سے فیوچر کی کاؤس چینج نہیں ہوگی وہ تو اس وقت جا کے ہوگا کہ کیا ہوا اب آگے جا کے اگر میں نے رینوال کاؤس پے کر دی تو رینوال کاؤس سے پوچھوں گا بہن اوہ بھائی تم مینیمل ہے یا کنسیڈریبل آواز آئی میں مینیمل ہوں تو کہوں گا ایکسپینس آؤٹ ہو جا آواز آئی میں کنسیڈریبل ہوں تو کیا کہوں گا کیپیٹلائز ہو جا تو اگر مینیمل کاؤس آگے جا کے پے کی تو جب پے کروں گا اس وقت انٹری پاس کروں گا فیوچر کاؤس کو آج ریکارڈ نہیں کروں گا کیسے آئی ایس سکسٹین میں جاؤ پی پی ای میں جاؤ سب نوٹ میں جاؤ میں نے شباب شریف سے جاتی عمرہ خریدنے کا کانٹریکٹ کر لیا لیکن پرفارم ہوگا اگلے سال تو بتاؤ نوٹ میں لکھتا تھا یا سب نوٹ میں تاکہ تم میرے شیوہولڈر خوش ہو جاؤ کہ انساری شریف املی کو خریدنے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو تم خوش ہو جاؤ گے پھر دیکھو جب ہم خرید لیں گے تو کیا لیں گے اوزار خریدیں گے جاتی عمرہ کی ریپیرنگ بھی تو کریں گے نا یار اپنے صاحب سے اڈجیسٹ کریں گے وہاں کلاس روم لگائیں گے بورڈ لگائیں گے ڈیجیڈل بورڈ لگائیں گے چٹے کا کیمرہ بھی لگانا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم وہاں جا کے جاتی عمرہ کو کیا کریں گے آلٹر کریں گے آلٹریشن ہوگی جیسے مہیدین کا سوٹ کوئی اس کا چھوٹا بھائی پہننا چاہے تو اسی حالت میں نہیں پہن سکتا جب تک اس کو آدھا نہ کرے کیونکہ ادر وائز دو بھائی ایک ہی سوٹ میں آ رہے ہوں گے اور ایسا مہیدین کبھی بھی نہیں چاہے گا آو بھائی رینوال کاؤس آن دا بولا بھائی اوریجنل کانٹریکٹ ڈیڈ اب مجھے بتاؤ ایک کاؤس انکر کر چکے یا رینوال کاؤس بھی انکر کر چکے ایک کاؤس کی ہے اور بعد کس کی ہو رہی ہے رینوال کاؤس کی ہو رہی ہے اب بتاؤ جی اوریجنل ڈیڈ پہ ریکارڈ نہیں کریں گے کیوں ریکارڈ کریں گے جب فیوچر میں انکر کریں گے جب ریکارڈ کریں گے آب آؤ اگر رینیو نہیں کروایا تو رینیوال کاؤس بھی نہیں کی رینیوال کاؤس نہیں کی تو ریکارڈ بھی نہیں کیا اگر رینیو کروایا تو رینیوال کاؤس انکر کی اب رینیوال کاؤس سے پوچھیں گے بھائی میں نے تجھے انکر کر لیا تو وہ کہہ رہی ہے میں کون ہوں میں منیمل ہوں تو انٹری بولو اور اگر آواز آئی میں تو کنسیڈریبل ہوں اکیلہ تو نہیں ہو سٹینڈر کی رہا پیراگراف ہوتے ہیں ٹیکنیکل بڑے بڑے پیراگراف ہوتے ہیں ان میں سے آپ کے مطلب کی چیز کو لاکر یہاں لے آیا کروں گا تاکہ آپ نے جو پیسے دی ہیں وہ آپ کے حلال ہو جائے آٹو میں پیسے جب حلال ہوں گے جب سٹینڈر آسان ترین لفظوں میں آپ کے حساب سے آپ کے سامنے آجے اور آپ اس کا نیچوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں اس پورے پیراگراف کے نیچوڑ یہ ہے کہ اگر منیمل کاؤز دوں گا تو ایکسپینس آؤٹ کروں گا کنسیڈریبل کاؤز دوں گا تو ہوکے ہو گیا اب جب پاس پیپر کرنے ہیں یا کمپریہنسیو کوئسن کرنا ہے یا اگزام سٹینڈر کوئسن کرنا ہے تو یہ ساری باتیں کون بولے گا آپ بولیں گے اور میں لکھوں گا ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں جب میں کوئسن سال کروں گا آپ بولیں گے میں لکھوں گا ٹو وے ٹریفک چلے گی تو تیاری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ آ گیا ہیں بھئی اب آ گیا امورٹائزیشن کو کب سٹاپ کرنا ہے سسپینڈ نہیں کریں گے یاد کریں آئیے سکسٹین اگر تیمپریری بیسس پر آئیڈل ہو جائے تینجیبل ایسر تو ڈیپری سیشن سٹاپ نہیں ہوتی تھی یہاں امورٹائزیشن سٹاپ نہیں ہوگی بات کس کی اوری ہے سیس ہونے کی سیس کا مطلب سٹاپ کرنا رک جانا کہتا ہے رک جاؤ گے کب پہلے کن دو چیزوں سے پہلے یا تو ایسرڈ کو کلاسیفائی کر دو ایز ہیلڈ فور آئی ایف آر ایس فائیم یا ایسرڈ کیا ہو جائے ڈی ریگرگنائز دونوں میں سے جو پہلے ہو دونوں میں سے جو پہلے ہو جو پہلے ہوگا وہ کام کر لیں گے وہاں پر ڈیپریسیشن سٹاپ کر دیں گے بھائی میں ڈیپریسیشن بولوں نا تو آپ نے گو انساری گو نہیں کرنا میں پھر کہہ رہا ہوں ایگزامینر بھی کئی جگہ امورٹائزیشن کی جگہ کیونکہ ساری زندگی کیا بولتے ہیں دوستوں کی محفیل میں میرے بوئیز زیادہ ہوتے ہیں اببہ کی مجلس میں کام ہوتے ہیں اس لیے اببہ کی مجلس میں بولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اببہ کہتے ہیں بول تو آپ کے کہتے ہیں میں بولوں گا تو آپ سننی سکیں گے کیونکہ مجھے عادت دوستوں کی محفیل میں بولنے کی ہے اور وہ لینگویز یا میں نے یوز کی تو پھر آپ بولیں گے نہیں آپ پریکٹیکل کریں گے اور پریکٹیکل بھی پورا زمانہ دیکھے گا ٹھیک ہے صحیح خوش ہوتی ہیں بہنے جب بھائیہ کو اببہ سے پھینٹی پڑتی اور پڑنی چاہیے کیونکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے تم کنٹرول میں آتے ہو اللہ ان کی زندگی کے سلامتی رکھے اور ان کی جان کو برقرار رکھے تاکہ آپ کی جان کنٹرول میں رہے آو جی امورٹائزیشن میتھڈ کتنے ہیں سٹریٹ لائن ریڈیوسنگ بیلنس اور آؤٹپوٹ بیلنس یہ فارمولا یہ ٹیکنالوجی یہ سارے آؤٹپوٹ پہ جائیں گے باقی سٹریٹ لائن یا ریڈیوسنگ بیلنس یہ تو ہم نے بتایا کہ انٹری کیا ہوتی ہے امورٹائزیشن ایکسپنس کی آئیں جی اب کہاں آ گیا ریڈیول ویلیو پہ آئیے سکسٹین جب پڑتے تھے تو ریڈیول ویلیو کیا ہوتی تھی ایک ایسٹ اپنی یوسفل لائیو کے بعد میں کتنی ویلیو پر بیگ سکتا ہے اس کو ٹینجیبل ایسٹ ریل لائیف پہ نظر آتے ہیں باہر نکل جو تو لکھا ہوگا پلاؤڈ برائی فروغ بلڈنگ برائی فروغ چار دیواری کے ساتھ پلاؤڈ برائی فروغ پلاؤڈ مشین ایکویپنٹ فنیچر فکچر فٹنگ کمپیوٹر وییکل ہر ایک کی آپ کو اپن مارکیٹ نظر آتی ہے گاڑیوں کی مارکیٹ نظر آتی ہے کمپیوٹر کی مارکیٹ نظر آتی ہے کسی سوسائٹی میں چلے جائیں لینڈ بلڈنگ پریمیسس کی مارکیٹ نظر آتی ہے کچھ پلاؤڈ ایسی ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں ان کی مارکیٹ نہیں ہوتی وہ کسٹمائز ہوتے ہیں اور پریمیسس پر جا کے مینوفیکچر ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر کالیفائنگ ایسٹ کہا جاتا ہے کالیفائنگ ایسٹ عام طور پر آپ کے جو فیکٹری ہوتی ہے وہاں آ کر مینوفیکچر ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں مینوفیکچر کر کے لانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے انٹینجیبل ایسٹ میرے دوستو اس طرح اوپن مارکیٹ نہیں نظر آتی ہے ان کی اوپن مارکیٹ بہت ریر نظر آتی ہے اس لیے ان کی ریزڈول ویلیو کو اوپن مارکیٹ سے ڈیٹرمنٹ کرنا سام ٹائم مشکل ہوتا ہے پورے لہون میں آپ اٹھا کے دیکھ لو ماشاءاللہ میرے سے زیادہ ٹیکنالوجی میں آپ یوز ٹو ہو اوپن کرو گوگل کرو انٹینجیبل مارکیٹ انٹینجیبل ایسٹ مارکیٹ کیا کہے گا نو سیملیر ریزلٹس آر فاؤنڈ ابھی لکھو فننیچر مارکیٹ ان لہور کئی مارکیٹس کے نام آ جائیں گے کار مارکیٹ ان لہور کئی نام آ جائیں گے تو اس کا مطلب انٹینجیبل کی ریزڈول ویلیو ایڈنٹیفائی کرنا آسان ٹاسک نہیں ہے اس کی ریزن عام طور پر ان کی ایکٹیو مارکیٹ نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی آؤ پڑتے ہیں اچھا یہ میں خود سے بنا کے لئے یہ آئی ایس سرٹی ایٹ ہے ہاں کبھی کوئی آر خود ہی لے آتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بھولتا رہتا ہے ٹھیک ہے نراز نہیں ہونا برداشت کرنا کہہ رہا ہے بھائی جان ریزڈول ویلیو کس کی انٹینجیبل ایسٹ کی ویدہ فائنائیٹ یوسفل لائف شیل بی ازیوم ٹو بی کہتا ہے چھوڑ انساری شروع یہاں سے کر کے انٹینجیبل ایسٹ کی لائف زیرو ہے نئی زیرو تو ثابت کر جیسے میں نے ازیوم کر لیا میرے بوائز انسانی نہیں ہیں یہ میں نے ازیوم کیا اب برجی نے بھی یہ ازیوم کیا اکثر کرتے ہیں وہ انسان دا بچہ بنو ہے اس کا ملنب کیا ہوتا ہے وہ ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں اب آپ کرتے ہیں میں اشرف المخلوقات ہوں یہ دیکھیں میری آنکھیں یہ دیکھیں میری ہونٹ یہ میرا ماں تھا یہ دیکھیں میں انسانوں والی حرکت میں کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے اببا اور تیچر نے ازیوم کر لیا تمہاری ریزیول ویلیو زیرو ہے ٹھیک ہے تم ہو کون نہیں انٹینجیبل ایسٹ کون ہو تم انٹینجیبل ایسٹ اب تم نے کہنا ہے یا نہیں انساری ہماری ریزیول ویلیو ہے تو اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں زیرو انلیس جب تک کیا نہ ہو کمیٹمنٹ نہ ہو کس کی تھرڈ پارٹی کی کہ وہ تمہیں خرید لے گی تمہارے انڈ آف اگر کوئی تھرڈ پارٹی کہہ دے کہ اس انٹینجیبل ایسٹ کو اس کے لائف کے انڈ پر میں اتنے کا خرید لوں گا اب آپ کو اپنے بیسیک ازمشن سے ویڈڑا کرنا پڑے گا اب ریزیول ویلیو زیرو نہیں ہے تو یعنی شروع کر رہے ہیں ریزیول ویلیو زیرو سے چینج کر سکتے ہو تو ایویڈنس لاؤ چینج کر سکتے ہو تو پہلا ایویڈنس کیا آیا فورن آکے کہو گے ہو بھائی انساری مجھے انسانوں کی کیٹیگری میں لے کر آپ بھائی یہ دیکھ ایویڈنس لے آیا ہوں تھرڈ پارٹی میری زندگی کے اینڈ میں میری کوئی قیمت دے دے گی پھر اور اور کا مطلب یا دیریز ایکٹیم مارکٹ ہے اس ایسٹ کی اس ایسٹ کی ایکٹیم مارکٹ ہے اور ریزیول ویلیو کیا ہو سکتی ہے کہاں اس مارکٹ میں اگلی بات یہ جو آج مارکٹ ہے اس کے لیے یہ ازمشن بھی لینی پڑے گی کہ جب یہ انڈینجیبل ایسٹ اپنی زندگی پوری کر لے گا اور ہم اس کی زندگی کے آخری دن مارکٹ آئیں گے تو مارکٹ موجود ہوگی یعنی مارکٹ اس وقت بھی ویلیو دے رہی ہوگی مارکٹ اس وقت بھی ویلیو دے رہی ہوگی کیسے بڑی عید آتی ہے مختلف جگہوں پر چھوڑی چھوڑی جانوروں کی مارکٹ بن جاتی ہیں لیکن جیسے بڑی عید کے تین دن ختم ہوتے ہیں وہ مارکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن جو مین مارکٹ ہیں ایک دو وہ موجود رہتی ہیں تو کیا کہہ رہا ہے it is probable that such a مارکٹ will exist at the end of the اب اس کو کنکلیوڈ کروں تو کیا ہے پہلے پوائنٹ پہ کہوں گا اے انٹینجیبل ایسٹ تیری ریزرال ویلیو زیرو ہے یہ کیا بات دیں تو کیا کہوں گا کیا تیری کوئی ایکٹیم جی ہے پوچھ کے آ تیری ویلیو کیا ہوگی وہ ویلیو پوچھ کے آیا پھر واپس بھیجوں گا پوچھ کر آ کہ جب تیری لائف end ہوگی تو کیا یہ مارکٹ exist کرے گی جواب آیا جی exist کرے گی تو دو جواب لینے آج مارکٹ ڈیٹرمن کر دے تیری ریزرال ویلیو اور ہمیں شوریٹی دے کے تیری یوسفل لائف کے end پہ وہ مارکٹ موجود رہے گی اور اگر یہ نہیں ہے تو کہا یا کسی پارٹی کے پاس جا اس سے کیا لے کر آ commitment لے کر آ کہ جب تیری لائف end ہو جائے گی تو وہ تجھے کسی قیمت پر خرید لے گا تو پھر ریزرال ویلیو اگر question نہ ہوا question میں نہ ہوئی تو zero اور اگر zero نہیں ہوگی تو یہ دو لائن لکھی بھی ہوں گی یا ثرڈ پارٹی commitment کر رہی ہوگی یا active market ہوگی اب ریزرال ویلیو وہ intangible جن کی لائف جب لائف ہی indefinite ہے تو پھر ریزرال ویلیو out of question ہوگی چھیک کیونکہ ریزرال ویلیو کا تعلق ہی useful لائف کے end پر ہے جب آپ لائف ہی نہیں decide کر پارے تو end کیسے decide کر پائیں گے اب اگر لائف finite ہو جائے تو پھر کیا ہے یا تو active market ہوگی یا active market اگر active market ہوگی تو active market سے لوں گا active market نہیں ہوگی تو third party کی commitment کرے گی وہ ہی اس کی اور اگر third party کی commitment نہ ہوئی تو zero value zero اکیلا تو نہیں ہو ساتھ چل رہے ہو آگے آو یہ سارا کروا کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہوئے ہوئے بھائی آرام سے بڑا over sensory بچہ ہے ذرا سا کچھ کو پہلی ڈھونا شروع کر دیتا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد board پہ کیا بنے گا note اور note تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا خیر ہے آو بھائی کیا آگیا note آگیا یہ وہ note نہیں ہے change in estimate اب سننا اگر کوئی ہم مسلمانوں کو کہے کہ آخرت کی تمہاری زندگی ہے مسلمانوں ہماری کیا پوری انسانیت کی ہوگی یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی خدا نہ خواستہ کوئی کہ آخرت کے زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نہیں ہوگی پانچ کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے ہم مسلمان اداس ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیوں ہوں گے کیونکہ ہم تو کئی دنیا کی چیزیں اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ آخرت میں کریں گے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی تو بتاؤ کیا unlimited life سے کسی چیز کی life limited ہو جائے تو اس پہ اچھا impression آئے گا یا bad vibes آئیں گی bad vibes آئیں گی from indefinite life to finite life اسے is 38 نے explain کیا اور کیا کہا یہ impairment کی ایک نشانی ہے یہ impairment کی ایک نشانی ہے is 16 میں پڑھا تھا جب impairment of sorry is 36 میں پڑھا تھا جب impairment of ascerts پڑھا تھا اگر ایک ascert کہہ رہا تھا کہ میں دس سال چلوں گا اور بعد میں اس کی life 6 سال predate کی جائے تو یہ بھی ایک indication ہے کہ ascert کیا ہو گیا impair ہو گیا تو tangible بھی impair ہوتا ہے اور intangible بھی کیسے ہوتا آگے چلتے ہیں کوئی ascert جس کی defined life پہ بنتا ہے ان ہونی پہ نہیں بنتا یہ اپنا پائے والی سرکار crash بیچ تھے نا پائے والی سرکار تم ہی تھے نا یہ ماشاءاللہ صبح کو بھی پائے کھاتا ہے دوپیر کو بھی بڑے پائے کھاتا ہے رات کو بھی بڑے پائے کھاتا ہے تو ابھی یہ کلاس میں کیا مشہور ہو گیا تھا پائے والی سرکار پائے والی سرکار کی ہم نے زندگی عزیوں کی 110 سال ایک دن کھڑا ہوا اور کسار انساری میں ایسے پائے کھائے ہیں کہ میں مروں گا نہیں اس کا مللہ یہ فائنائٹ لائف سے کیا کلیم کر رہا ہے انڈیفنیٹ لائف آپ کوئی اس کی بات سنے گا نہیں ایسی سٹینڈرڈ نے بھی ایسی انہونی بات نہیں کی کونسی بات ہو سکتی ہے ہونی ہو سکتی ہونی کیا ہے لائف تھی انڈیفنیٹ یعنی پہلے لائف ڈیٹرمن نہیں ہو رہی تھی ایسے سرکمسٹانس سامنے آئے کہ اب اس اسٹرڈ کی لائف ڈیٹرمن ہو گئی تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے اسٹرڈ کے ایمپیر ہونے کا جلدی سے سالٹ کر دیں میٹا باتیں نہیں پلیز صرف ڈیر گھنٹے آپ نے برداشت کرنا ہوتا وہ بھی آپ سے برداشت نہیں ہو رہا بھائی اگلے آپ کو ساری زندگی برداشت کرنے کی اتنی بڑی جھرت کریں جلدی کریں انسان وہ انسان استاد پہ لگا رہا ہے میں ازمشن لے لیے تو ہے انسان بھائی ایک دو بچے بچے نیند میں ہوتے ہیں کائنڈی جاگ جائیں کیا ایک ایک انیس کو لائسنس پرچیز کیا لائسنس ایک سائلنڈ ہے تو اس کا مطلب اس نے کنڈیشن میٹ کی ہوئی ہے کاؤس کتنی ہے لیگل لائف کتنی ہے یوسفل لائف کیا لیگل لائف یوسفل لائف سے زیادہ ہو سکتی ہے کیا لیگل لائف یوسفل لائف سے زیادہ ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے ایک ایسرڈ کی پوری زندگی ہی دس سال ہے کوئی تمہیں کہے یار بارہ سال استعمال کر لے تو دس سال وہ استعمال ہوگا دو سال تم استعمال ہوگے یس سر کئے بچے اور تو دماغ بھی لگا لیا کرو اس میں نے عظیم کیا تم انسان نہیں ہو میرے بھائی کیسے possible ہے ایک جذباتی نہیں ہو نا میری جان یہ لائسنس ہو رہی ہے وہ والا لائسنس جس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا ہوگا میں نے کہ آپ کی بات مان لیتا ہو یہ نہیں ہیں میرے بھائی ایک ایسرڈ جب استعمال ہی نہیں ہو سکتا تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گئے جتنے سال یہ استعمال نہیں ہو سکتا مجھے اس کا بھی رائٹ دے دے میرے سے پیسے لے لے یاد رکھے گا یوسفل لائف سے زیادہ لیگل لائف ہو ہی نہیں سکتی یوسفل لائف کا مطلب کیا ہے یہ زندگی میں کتنا چل سکتا ہے اب بتاؤ کسی ایسرڈ کے لیے کتنا رائٹ لوگے جتنا وہ اپنی زندگی میں چل سکتا ہے دس سال آپ مجھے پندرہ سال کا رائٹ دے دے تو اس کے بعد آپ چاہیں گے بھی اس ایسرڈ زیادہ نہیں ہو سکتی بھائی جان چاہے آپ سوشل میڈیا پہ جتنا مرضی شور میں چالیں اور آج کل اللہ معاف کرے ملانہ تاریخ امی صاحب کو پکڑ لیا دوبارہ ظلم ہے سب خدا کی سمجھ سے بالات آ رہی یہ کیا مسیوط ہے سوشل میڈیا عذاب ہے پہلے ان کی بیٹے کی موت پہ انہیں بچاروں کو پکڑ لیا دنیا جینے نہیں دیتی چلیں بھائی آپ کیا کرنا ہے بھائی آپ کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے امورٹیزیشن لائف کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے امورٹیزیشن لائف کے لیے کہ امورٹیزیشن لائف کیا ہونی چاہیے تو امورٹیزیشن لائف ہونی چاہیے بولو بھائی امورٹیزیشن لائف بیٹا باتیں نہیں پلیز تھوڑے سے دیر کے لیے برداشت کریں شورٹر آف لیگل لائف کتنی ہے دس سال اور بارہ سال کسے ٹرک کرو دس سال کو اوکی ہو گیا کاؤس کتنی ہے کون کون سے سال کی ڈیپری سیشن مانگ رہا دو ازار انیس اور دو ازار دیس کوئسن سائلنڈ ہو تو سٹیٹ لائن کاؤس کتنی ہے ڈیوائی ڈ بائی کیا آنسر آیا اور سٹیٹ لائن میں اگلے سال بھی آنسر اور اگر دیورنگ دیئر ہوتا تو فریکشن لگا دیتے دیورنگ دو لاکھ وائنس بیس سزار پھر بتا دے ایک لاکھ اکیلا تو نہیں ہو جی اب آئے گا پوائنٹ رینوال کاؤس کا یا مینی مل ہوگی یا کنسیڈریبل ہوگی دیکھیں بھئی کیا کہہ میرا باتیں نہیں ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے پلیز میرے بچو باتیں نہ کیا کریں کمپنی نے کیا خریدا ہے انٹینجیبل ایسٹ ہوگیا کتنے ٹائم کے لیے لیا ہے تو یہ اس کی اریجنل لیگا لائف کیا ہے یہ اس کی بولو یہ اس کی کیا ہے تو لکھو بکلٹ پہ لکھو اریجنل لیگا بکلٹ نہیں لائف چھوٹیوں ٹھیک ہو جو ٹھیک ہو جو اریجنل لیگا لائف اریجنل لیگا لائف بھائی جان کتنے کا خریدا ہے تین لاکھ اسی روپے کا کب خریدا ہے ایک 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 بیس کو خریدا اپنے اچھو بھائی ایک ایک بیس کو خرید لیا کیا ہے رینیو ویبل ہے رینیو کروا سکتے ہو کتنے سالوں کے لیے اٹ ایک کاؤس آف اب دیکھو بھائی تین لاکھ اسی کے سامنے ایک ہزار رکھو میری ہو گیا یہی میں کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ایکسٹریمز ہوں گی آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نیند میں بھی ہوگے تو ودا دو گے کہ میری مل ہے اب مجھے بتاؤ آپ رینیو کروا گے یا نہیں یہ کب ڈیسائیڈ کر رہے ہو ڈیسائیڈ مین زہن بنا رہے ہو آج جب آپ زہن بنا لوگے تو یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب اس پرٹیکولر ایک ہزار کو انکر کروگے تو اس وقت اس ایک ہزار کو بولو بولو ایک ہزار کو ایک ہزار کو کیا کروگے ایکسپینس کروگے جب انکر کروگے لکھ لو جب انکر کروگے تو ایکسپینس آؤٹ کروگے کیا آج انکر کر لیا نہیں چلوگے آج کھاں سے انکر کر لیا بے وقوق انسان انسان چلو کیا کیلکولیٹ کرنے بھائی جن کب کا بیز اور اب سب سے پہلے کیا چاہیے امورٹیزیشن لائف کیا چاہیے امورٹیزیشن لائف امورٹیزیشن لائف ہوتی ہے او جا بی بی شارٹر آ لیگل لائف چلو بھائی کوئیسن میں سے یوسفل لائف ڈھونڈ کے لاؤ بولو بھائی بولو بھائی نہیں ہے not available not اب مجھے کیا چاہیے لیگل لائف اب لیگل لائف میں اوریجنل لیگل لائف بتاؤ اور رینیوال لائف ٹوٹل کتنی ہوئی ٹوینٹی ٹو اب لینا ہے شارٹر آف ٹوینٹی ٹو اور ناٹ available کسے ٹک کرو ہاں یہ نا کہنا not available کو ٹک کروں گا میں ٹھیک ہے بھائی کوئیسن سائلنڈ ہوگا تو یہی عزیوم کریں گے یوسفل لائف زیادہ ہے اور ہم نے رائٹ کم کا لیا یا اس کے برابر کا لیا اس کا مطلب اس ایسٹر کی میکسیمم لائف کتنی ہو سکتی ہے بائیس بائیس سے کام نہیں کیونکہ سولہ اور چھ بائیس سال تو میں استعمال کر رہا ہوں یا تو اس سے زیادہ ہوگی یا اس کے برابر ہوگی اس کے کم نہیں ہو سکتی کم ہوگی تو میرے سے بڑا پاغل کوئی نہیں ہے ایسٹر کی لائف ہے نہیں مراوہ ایسٹر ہے مراوہ جانور ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس کی قربانی کروں گا لہوریے ویسے ایسی چیز بھی کھا جاتی ہیں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں لاہوریوں کا شوق شروع ہوتا ہے اہوہ تم نہ پوچھو کیا کیا کھا جاتے ہیں نہیں بھائی یہ سٹینڈر نے نہیں کھا دو دفعہ بھی ہو سکتا ہے تین دفعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کیف لیبل پہ زندگی بتاتی ہے کہ ایک رینوالی بھی دیتا ہے اگہ دوسرا دے گا تو وہ سٹینڈر نے ڈیفائن نہیں کیا ٹھیک اب آجائیں کیا کیلکولیٹ کرنا ہے امورٹائزیشن ایکسپنس کیا کیلکولیٹ کرنا ہے امورٹائزیشن ایکسپنس آؤ جی کرتے ہیں جی بھائی امورٹائزیشن ایکسپنس پہلہ سال کونس ہے دو ہزار بیس اور پھر کیا ہے دو ہزار لائف کی فگر کیا آئی ہے بائیس اور کاؤز کتنی ہے سری ٹریپل زیرو آور بولو وان تھری انگلیس آل بھی کتنی اوہ اکیلہ تو نہیں ہوں میں چلو ابھی جلدی سے کاؤپی کرو جلدی سے کاؤپی کرو جلدی کرو یار آدھا گھنٹہ رہ گیا یقین کرو ایسے ٹائم بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں چار مہینے ہم ٹیچر کا ٹائم بھاگتا ہے فیبری میں تمہارا ٹائم بھاگے گا پتہ ہی نہیں چلتا ہے فیبری آیا کب اور آیا کب جلدی کریں بھائی ٹائم کام ہے کاؤپی کر لیا ہے آپ آئیں بھائی بچیوں باتیں نہیں بیٹا ٹائم کام ہے میں بھار بھار کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہے انساری نے کیا خریدا یہ جو مجھے پنساری کہہ رہی ہے انسان بن جائے انساری نے کیا خریدا لائسنس کتنے سال کے لیے چار سال کے لیے کاؤ خریدا ایک ایک نو کو انیس کا ہے بی بی یہ پتہ نہیں کتنی یار اول لیڈیز ادھر آکے بیٹھ گئی ہیں اپنے زمانے کی باتیں کر رہی ہیں ایٹھ کاؤس آف ایک لائس ایٹھ کین بی رینیوڈ فور بی پیئن ساٹھ ہزار آپ بتاؤ کیا کرو نہیں ویڈ کرو ابھی ذہن نہیں بنانا یہ نہیں کہنا میں نہیں کروں گا یہ غلط کونسیپٹ ہے یار ابھی ذہن نہیں بنانا دیکھوں گا اس وقت کہ مجھے ضرورت کتنی ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے یار تو یار رکھو منیمل پہ فورا میرا ذہن بن جائے گا کنسیڈریپل پہ ذہن کو ٹائم دوں گا سوچ لے ذہن کو ٹائم دوں گا سوچ لے آگے پاس جنرل اینٹیس نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ آزیومنگ ایٹ واز رینیوڈ آن ایک ایک تیرہ کہہ سکتا ہوں دو زندگیاں بن گئی بھائی دو زندگیاں بن گئی ایک کب بنی ایک ایک نو سے اکتیس بارہ بارہ اور پھر تیرہ اور دو ہزار شہدہ اب مجھے بتاؤ دو ہزار نو کے سٹارٹ میں لائف کتنی لے کر چلو چار سال کیونکہ ابھی آپ نے ذہن بنایا ذہن بنا لیں تو بات کچھ اور تھی تو ذہن بنائے بغیر ذرا جلدی جلدی سے انٹریس پاس کر دیں امورٹائزیشن کی ذہن نہیں بنایا کہ رینیوال کرواؤں گا یا نہیں آنسر پہ کاپی رکھا گئی اگر بکلٹ ہو تو جلدی کریں ذرا دو منٹ لگائیں کوس یاد دکھئے گا کتنی ہے ایک لاکھ انٹری بتائیں گے ذرا سال کون سے ہے جی تو اکتیس بارہ نو امورٹائزیشن ایکسپنس خریدنے کی انٹری خریدنے اوپا لگ دیں خریدنے کی بھی انٹری خریدنا ہے تو ایک ایک نو لائسنس ہے بھائی لائسنس ہے اے سڈ آتا آپ نے لائسنس ڈیابیٹ اور بینک کریڈ کتنے کا خرید ہے ایک لاکھا پھر امورٹائزیشن ایکسپنس ڈیابیٹ اور اکمولیٹڈ امورٹائزیشن کریڈٹ کاؤز کتنی ہے ایک لاکھ اور لیگل لائف پور ایرز اور یوسفل لائف نوٹ آویلیبل دونوں میں سے کیا لے لوں چار ریزڈال ویلیو نہیں ہے تو اگنور کر دیں آنسر کتنا آیا لیکھ سکتا ہوں سیم اینٹری ہے کب اکتیس بارہ دس اکتیس بارہ گیارہ کو بولو سیم اینٹری بیٹا باتیں نہیں دربوائز باتیں نہ کریں بری بات بیٹا پھر کل آپ کا گروپ ساتھ نہیں بیٹھ سکے گا میں نے کل بھی وان کیا تھا اچھی بات نہیں ہے بیٹا ٹائم کام ہے میرے پاس نہیں تو مجھے پونے دو گھنٹے کی کلاس کیلئے ساڑھے چھے بجے پھر بلانا پڑے گا نہیں آپ تو آجیں گے فیمیلز کو آنے میں پرابلم ہوتی ہے اس لیے پلیز تنگ نہ کریں میری کلاس جی بیٹا بارہ چلو بیٹا اوکی ہو گیا اب اینٹری پہ فوکس کیجئے گا ایک ایک تیرہ کو آپ نے رینیوال کروالی وہ کہہ رہا ہے نا یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے it can be renewed اور نیچے لکھا ہے assuming it was renewed on ایک ایک اب مجھے بتائیں considerable amount کے ساتھ رینیوال کروالی تو expense out کروں capitalize کروں شابش کسے debit کروں license کو license کو debit کرتے ہیں اور بینک کو کتنے پیسے دیئے ساٹھ ہزار اب پچھلے چار سال تو پورے ہو چکے اور ایک لاکھ fully amortize بھی ہو گیا اب 31 12 13 یہ ساٹھ ہزار amortize کرنا شروع کروں گا جب یہ ساٹھ ہزار amortize کروں گا تو life کتنی ہے دو سال ساٹھ ہزار divided by دو کیا answer آیا entry بھولیں 30 ہزار پھر 31 12 14 amortization expense debit accumulated amortization credit کتنے سے لو پھڑی میں کھیلا تو نہیں ہوں کپی کرنا پڑھیں بیٹا آؤ پڑھو مجھے دھری رہتا ہے کسی دن کوئی سین نہ ہو جائے پٹک پٹک آوازیں آ رہی ہو پڑھو بھائی باج جان پڑھیں باجیوں پڑھیں تو بڑے ہو گئے اللہ کے بندوں اب تو تمہیں کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے خود احساس ہو رہا ہوتا ہے بچے بڑے ہو گئے ہم میں نہیں کچھ نہیں کہنا بڑے ہو گئے ہو نا عزتدار شہری رسپیکٹ ہے تمہاری ہم سی فیم میں بتاؤں گا تمہیں کہ تمہاری کیا رسپیکٹ ہے ابھی تو چلتے رہو اللہ خیر کرے زندگیوں کی سلامتی رہے بس جلدی سے کر دو مجھے دو منٹ لگاؤ دو منٹ لگاؤ چلتے رہو کچھ نہیں کر سکتا میرا بیٹا جلدی کر دو بیٹا ہومورک آ رہا ہے بکلٹ لازمی لے لیں کیونکہ ویکنڈ پہ آپ نے ہومورک کرنا ہے اس لئے بکلٹ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس انشاءاللہ تین چار دن تک بک آجے گی اللہ نے جب بھی آر ون کی آئی ہے پھر آر ٹو کی بھی آجے گی انشاءاللہ شروع کریں باتیں نہیں بچیو انشاءاللہ نے پرچیز کیا کیا کتنے سال کے لئے کب کتنی کاؤس پر رینیو کروا سکتا ہے کتنے سال کے لئے کتنا پے کر کے کیا پاس کرنی ہے کب کی رینیو کب کروایا جب ایک ایک تیرہ کو رینیو کروایا ہوگا کتنے کا کروایا ہوگا جب چھ ہزار کا رینیو کروایا ہوگا تو منیمل ہے یا کنسیڈریبل ہے جب منیمل ہے ایک لاکھ کے مقابلے میں چھ ہزار تو اس وقت اسے کیا کیا ہوگا تو کہہ سکتا ہوں دو پورشن بن جائیں گے بھائی کتنے پورشن بن جائیں گے اب مجھے بتائیں جب میں نے امورٹائزیشن کے لئے لائف ڈیسائیڈ کرنی ہے لیگل لائف کتنی لو کتنی لو چھ سال کیونکہ آج ہی ذہن بنا لیا ہے آج ہی ذہن بنا لیا تو آج ہی اندازہ لگا لیا اور اندازہ لگا لیا تو اپنے ریکارز میں اسے انکاپریڈ بھی کر لوں گا کیونکہ یوسفل لائف ایک اندازہ ہے اور ڈیپریسیشن ایک اندازہ ہے اس کے اندر کاؤس حقیقت ہے باقی ساری چیزیں اندازہ ہیں باقی ساری چیزیں اندازہ ہیں اب آج ہے amortization life amortization life is equal to shorter of legal life and useful life جی بھائی legal life کتنی ہو چکی ہے چار جمع دو کتنی ہو گئی ہے چھے versus not available کسے ٹک کر دو چھے کو ٹک کر دو اوکے ہو گیا آج ہوں بھائی آؤ کب بھائی کیا ہے ایک ایک نو لائسنس کو ڈیابیٹ کر دو بینک کو کریڈٹ کر دو کتنے سے ایک لاکھ سے اب امورٹائز بیٹا باتیں نہیں چار سال پہ کروں چھے سال پہ ایک اکتیس بارہ نو نو امورٹائزیشن ایکسپینس ڈیابیٹ اکومولیٹڈ امورٹائزیشن کریڈٹ کتنے سے ایک لاکھ ڈیوائیڈڈ بائی بولو وان سکس ڈبل سکس سیون وان سکس ڈبل سکس سیون آپ کی اجازت ہو تو لکھ دوں سیم اکتیس بارہ دس سیم اکتیس بارہ گیارہ سیم اکتیس بارہ بارہ سیم ایک ایک تیرہ کو رینیوال کروالی کنسڈیبل دی یا مینیمل دی کیا کہوں مولے رینیوال ایکسپینس کیا رینیوال ایکسپینس ڈیابیٹ اپریٹنگ ایکسپینس بھی کہہ سکتے ہو اس پہ کوئی مسئلہ نہ کرنا اپنے لئے کتنا ہے سوری بیٹا مازرک میں نے کہا ہے نا مڈا سنسٹی بچہ ہے ذرا سا ڈانٹوں پہلے ہی رونا شروع کر دیتا ہے آگے آو اب بتائیں جی اکتیس بارہ تیرہ کو امورٹائزیشن وہی چلتی رہی گی جو پہلے چل رہی تھی کتنی امورٹائزیشن ایکسپینس ڈیابیٹ اکوملیٹڈ امورٹائزیشن کیونکہ آپ نے چھ سال کے لئے لائیو ڈیسائیڈ کی ہے کتنی تھی سولہ ہزار چھ سو سولہ ہزار چھ سو ستہ سٹھ اور اکتیس بارہ چودہ کو سیم کوپی کردو بچا یقین کرو جب پڑھانے کا مزہ نہیں لگتا ہے نا تو ٹائم ختم ہونا شروع جاتا ہے ٹائمپو بنتا ہے نا جب میچ کا تو ٹائم ختم ہونا شروع جاتا ہے بچیوں کی فکر نہ ہوتی تو میں بھلاتا ہے پونے دو گھنٹے کے لئے مجھے یہ ہے کہ آگے سردی آ جانی ہے پرابلم نہ ہو بچیوں کا تمہاری تو میں حالت بوائز کی سیٹ خود ہی کر دیتا ہے دعا کریں اللہ پاک رائز سے ناشتہ آپ کو کرواتا ہے کھلانا تو اللہ کی سنت ہے بھائی کھلانا اللہ کی سنت ہے اللہ سے مانگا کریں اللہ میرے رزق کو بھی کشادہ کر دے میرے دل کو بھی کشادہ کر دے داکہ میں تیری رستے میں کھلا سکو میں نے بھائی توار کو پی آر سی کو کھلانا ہے کیونکہ کل لانگ کو کھلایا ہے آپ کا بھی نمبر آ جائے گا انشاءاللہ ویسے بھی پچھلے سیشن میں آر ٹو والوں کے ساتھ ذرا کمی کھانے پینے کا معاملہ رہا کیونکہ کلاس ارلی مارننگ ہوتی تھی تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا آؤ میرے دوستوں جی ادھر ہی ہوتے ہو کتنے بجھے تک ہوتے ہو ادھر نہیں ویسے کتنے بجھے تک ہوتے ہو گیارہ بجھے تک ٹھیک ہے آؤ بھائی کہاں پہ آجو ایمپیئرمنٹ لاس کس پہ آجو ایمپیئرمنٹ لاس ایمپیئرمنٹ لاس اب میرے بھائی تھرٹی ایٹ کا لنک بننے لگا کس سے تھرٹی سکس ہے کس سے ایمپیئرمنٹ کب ہوتی ہے بھائی کب ہوتی ہے جب کیرنگ اماؤنٹ ریکاوریبل اماؤنٹ سے زیادہ ہو جائے یا ریکاوریبل اماؤنٹ کیرنگ اماؤنٹ سے کام ہو جائے ایمپیئرمنٹ لاس تو ہوتا ہے لیکن ایمپیئرمنٹ گین سائٹ پہ لکھنے ایمپیئرمنٹ لاس کب ہوگا ایمپیئرمنٹ لاس ایمپیئرمنٹ لاس دیوی ڈی وی گریٹر ہے ریکاوریبل اماؤنٹ سے اور recoverable amount less ہے مولو WDV سے ایک ہی بات ہے بیٹا سیریس ہو جائے بیٹا میرے بچے ہم نے بھی برداشت کیا ہے قدرت کے مزاق کو تیری شکل میں ٹھیک ہے سیریس ہو جائے میرے بچے ہم بھی سیریس ہو گئے کافی دیر سوچا لیکن پھر ہم نے کہا چلو جی قدرت نے جو کیا اچھا ہی کیا ہوگا impairment پہ آو indefinite life اگر ہے impairment test will always be performed compulsorily مطلب اگر life بولو تو ہم ہر سال کیا چیک کریں گے impairment تو نہیں ہوا کیوں یہ چیک کرنے کے لیے کہ life indefinite سے finite تو نہیں ہو گئی اگر ہو گئی تو impairment ہو گیا اگر life کیا ہے finite ہے پھر کیا کرو impairment test لگاؤ جب indication فار1 impairment of assets is 36 ہم نے کہا تھا کچھ items پر impairment test indication کے بغیر بھی لگے گا ایک اس میں تھی purchase goodwill اور ایک اس میں تھا cwip intangible اور وہاں آپ کی book اور آپ کے register پہ لکھا واہ ہوگا پڑھیں گے انشاءاللہ فی آر 2 میں پڑھیں گے فی آر 2 میں اوکے شابش پشلی باتیں یاد کرواتا رہوں گا اس لئے میں اکثر اپنی classes میں کہتا ہوں کسی بھی college سے آپ نے پی آر سی کیا اگر وہاں teacher آپ کو r1 r2 پڑھا رہے ہیں تو college shift نہ کریں as a educationist بتا رہا ہوں اسی teacher سے پڑھیں تاکہ جب وہ آپ کے ساتھ link کرے پشلی باتیں تو آپ کو پتا ہو ہاں یا میرے register میں لکھا رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم بکر منڈی کی طرح teachers کو ڈھونتے پھڑتے ہیں جیسے بکرہ ڈھونتے ہیں ایسے teacher ڈھون رہے ہوتے ہیں نہیں ہے ہر teacher محنت کر رہا ہوتا ہے ہر teacher محنت کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے chartered accountant ہوگا تو وہ آپ کو محنت سے پڑھا رہا ہوگا یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کیونکہ وہ خود اس پورے phase سے گزر ہے اسے پتا ہے کہ یا زندگی میں یہ آپ کا milestone کتنا important تو اس چیز پر اپنے future کو secure رکھا کریں بیٹا indication of impairment کیا indication of impairment intangible acid کی کی کیا تھی اور بات میں وہ active market ختم ہو گئی تو یاد دکھنا ہے active market کا نہ ہونا بھی impairment کی نشانی ہے اور اگر active market تھی تو وہاں life indefinite تھی اور life کہاں پہنچ گئی finite یہ بھی impairment کی ایک indication ہے نشانی ہے ایم سی کی اس کے لیے یاد دکھنا ہے اب active market کن items کی ہیں اور کن کی نہیں ہیں make exist کا مطلب ہو سکتی ہے کس کی ٹیکسی کے licenses کی یہ پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن international countries میں بقاعدہ ٹیکس کی جو quantity ہے manager تھے marketing manager اس کی اپنی سال سوا دو لاکھ روپے تھی میں نے کہا پھر یہ کیوں کہہ رہا خرچے بڑھے ہیں خرچے بڑھے ہیں پاکستان میں ہمیں ایک چیز پر لگایا ہم ہم اپنے بیوی بچوں کے ماں باپ کے بہن بھائیوں کے خرچوں میں لگے رہے ہیں تاکہ کچھ اور سوچ ہم نہ سوچیں اسے تو ہماری سوچ بڑی limited ہو گئی میں خود اس میں شامل ہوں اور بھار والی کیا کرتے ہیں زندگی کا ٹائم گزارتے ہیں اس کے بعد موش کرتے ہیں ابھی پچھلے دن اسٹورنٹ کینیڈا سے آیا باتا میں نے کہتا 45% کہتا دماغ خراب ہے 45% گورنمنٹ کو دے دیتا ہوں بیوی بھی محفوظ بچے بھی محفوظ خدا نہ خاصہ مجھے کچھ ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے مجھے اپنے بچوں کی اور گھر والوں کی ٹینشن نہیں چار بچوں کا تو کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے اللاؤنس دیتی پاکستانیوں نے شروع میں کیا کیا امیگریشن نہیں وہاں جا کے بچے 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 کیوں پندرہ سو ڈالر وہ ایک بچے کے دے رہے ہیں تو چار بچوں گے چھ ہزار کنیڈین ڈالر پتہ نہیں کتنے کا چل رہا ہے کنیڈین ڈالر مجھے نہیں پتہ میرے ذہن میں نہیں جتنے کا بھی چل رہا ہے اب یہ معاملہ وہاں پہ اللاؤنس ملے جا رہا ہے اچھا یہ میرا خوددار سٹورنٹ تھا حالانکہ یہ شادی ہو کے گیا تھا اس کی کزن وہاں کی نیشنل تھی لیکن کہتا ہے سار میں نے پہلے دن سے کوئی اللاؤنس نہیں لیا مجھے بہت لوگوں نے کا میں پیٹرل پمپے بھی کام کیا پھر اس نے ایسی سی کمپلیٹ کیا پھر کینیڈا کا سی پی اے کمپلیٹ کیا اب ان کا وہاں سیزن لگانے مانگنے والے پہنچے بے ہوتے زیادہ پاکستانی ہوتے کتنا بڑا علمی ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوگا تو آپ کے دوران میں جنہوں نے حج عمرہ کیا اللہ سب کو توفیق دے وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ معاشقی ہماری بہت بڑی بڑائی ہے ہر چوک پہ مانگنے والے پروفیشنل کھڑے ہیں نہ دو تو اتنی گالیاں دیتے ہیں اتنی بدوائیں دیتے ہیں بندہ ڈر جاتا ہے یقین کریں بندہ ڈر جاتا ہے بندہ ڈر جاتا ہے اللہ ہمیں سمجھ دے ہمیں خودداری دے امام داری دے اور مہنر سے کمانے کہ اللہ پاک ہمیں پروڈکشن کورٹ ان میں سے شہد ہی کوئی لائسنس آپ کو یہاں نظر آ رہو پاکستان میں نہیں آئے گا ایون یہ جو فیشنگ لائسنس یہ بھی نہیں ہے آپ تھوڑا سا ساحل سے کراچی کے سمندہ سے سائیڈ پہ ہو جاؤ اور مچھیرے والا ہلیا اپنا لو مہیدین ایک کشتی لے لی تو مہیدین کیا کر سکتا ہے فیشنگ کر سکتا ہے کوئی آ جائے دو سے کہا دے دو سو روپے لگا دے کام ختم تو یہ برائی بھی اللہ کرے معاشرے سے ختم ہو جائے may not exist کس وجہ سے نہیں exist کرے گی یونیکنس کس کی برینڈ نیوز پیپر میشنگ اینڈ فلم پبلشنگ رائیٹس پیٹنٹس اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ریئر ہے کہ انٹینجیبل ایسرز کی کیا موجود ایکٹیو مارکٹ ایکٹیو مارکٹ موجود اس چینڈر نے جو ڈیفائن کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تین کی ایکٹیو مارکٹ exist کر سکتی ہے may may exist کیونکہ کسی کنٹری میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی اور کن کی نہیں ہوگی ان پانچ آئیٹمز کی آپ کو ایکٹیو مارکٹ نظر نہیں آئے گی یہ انٹری ساری میں نے سکھا دی آپ کو اللہ کے فضل سے آئین جی ایمپیئرمنٹ دیکھیں ذرا جلدی سے جلدی سے دیکھیں میرے ٹائم کم ہے کمپنی سٹارٹڈ آر این ڈی کمپنی نے کیا سٹارٹ کیا کیا بنانا چاہتے ہیں یہ ایک انٹینجویبل ایسٹڈ ہے کاؤس انکر کیے ایک ایک اٹھارہ سے اکتیس بارہ اٹھارہ تک کتنی ایک ایک انیس اکتیس بارہ انیس تک اکتیس دس اٹھارہ کو ریکارڈنگ کرائٹیریہ پور کیپٹیلائزیشن آف گوڈ ڈیویلپنٹ اچھی والی ڈیویلپنٹ کیا اچھی والی ڈیویلپنٹ کب شروع ہوئی بولو بولو دوسرا بولو اکتیس دس اٹھارہ کو ایک گیارہ اٹھارہ کو اچھی والی ڈیویلپنٹ فائدے والی ڈیویلپنٹ کیا ہو گئی بولو شروع ہو گئی کب شروع ہوئی اب مجھے بتائیں یہ جو دو لاکھ چالیس ہے اس کے کتنے حصے کروں دو دو ایک لے کے جاؤں کتنے کتنے مہینوں کی دس مہینوں کی دس بڑا بارہ کریں دو لاکھ پھر دو لاکھ چالیس ہزار کا بیٹا کتنا بنا بیٹا بڑی میر بانی سار بہت شکریہ آپ کا آپ کا موائل نہیں بجے گا تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ امیر بچے ہیں سارے امیر اسی کلاس میں آنے دیں یہ دو لاکھ کیا ہے ایکسپینس یہ کیا ہے ایکسپینس یہ چالیس ہزار کیا ہے ایسٹ کیا ہے یہ ایسٹ ہے آگے آجائیں ایک ایک انیس سے اکتیس بارہ انیس تک کتنا خرچ کیا یہ کیا ہے بھئی یہ کیا ہے بھئی یہ کیا ہے یہ ایسٹ ہے یہ ایسٹ ہے اس پہ کوئی فریکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے بتائیں اگر انٹری پاس کرنی ہو اٹھارہ اور انیس کی تو اٹھارہ میں ریسرچ ہوئی کیا انٹری پاس کرو ریسرچ ایکسپینس ڈیابٹ بینک کریڈٹ کتنے سے دو لاکھ سے میں اکیلا تو نہیں ہوں اسی دو ہزار اٹھارہ میں کیا ایسٹ بنا کس نام سے نائی بی بی فارمولا نہیں گئے نا ڈیویلپمنٹ کوسٹ ایسٹ کہہ دو یا بولو سی ڈیو آئی پی انٹینجیبل ایسٹ بول دو کتنا بولو بولو چالیس ہزار یہ کب کی انٹریز کی ہیں اٹھارہ کی اب انیس میں آجائے کتنا خرچہ کیا دو لاکھ کہاں لے کے جاؤں سی ڈیو آئی پی انٹینجیبل ایسٹ ڈیویٹ اور بینک کتنا بولو دو لاکھ دو لاکھ کیا ایسٹ کمپلیٹ ہو چکا نہیں ہو چکا اور ہم نے کیا کہا تھا انڈیکیشن ہو یا نہ ہو گوڈویل کی بھی ایمپیئرمنٹ دیکھیں گے اور سی ڈیویو آئی پی کی بھی نہ بھی گئے تو خود کہہ رہا ہے کہ کیا ہے انساری یہ اب مجھے بتاؤ یہ ایسٹ کتنے پہ کھڑا ہوا ہے دو چالیس چالیس اور دو دو چالیس اب بتاؤ سوری 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 یہ اٹھارہ میں ہے معذرت بیٹا یہ اٹھارہ میں ہے یہ انیس میں ہے پہلے اٹھارہ کی کیلکولیشن کرتا ہوں اٹھارہ میں ریکاوریبل اماؤنڈ کتنی ہے اور میں کھا کھڑا ہوں ایمپیئر ہوا نہیں ہوا اور ایمپیئرمنٹ گین تو ہوتا ہی نہیں ہے ایمپیئرمنٹ تو پھر دو ازار اٹھارہ میں نو ایمپیئرمنٹ کیونکہ ڈبلیو ڈی بھی کتنی ہے چالیس ازار اور ریکاوریبل اماؤنڈ ریکاوریبل اماؤنڈ ایک لاکھ بیٹا سمجھ آری میں اکیلا تو نہیں ہوں اب آؤ میرے بچو لکھ دوں دو ہزار اٹھارہ میں نو ایمپیئرمنٹ وہ تو لکھ دی ہے اب آؤ دو ہزار انیس میں ایسٹ کانا کھڑاو ہے دو لاکھ چالیس بھائی چالیس اور دو کتنا ہو گیا دو چالیس کہاں گر گیا ایمپیئرمنٹ ہوئی آئین جی ڈبلیو ڈی بھی بولیں ڈبلیو ڈی بھی بولیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا ہے دو لاکھ ریکاوریبل اماؤنڈ جی دو لاکھ کتنا گرہ یہ ایمپیئرمنٹ ہو گئی کیا ہو گئی ایمپیئرمنٹ کی اینٹری بولیں ایمپیئرمنٹ لاؤس ڈیویڈ اکوملیٹڈ ایمپیئرمنٹ لاؤس کریڈڈ نہیں کرنا تو سی ڈبلیو آئی بھی انٹینجیبل ایسٹ کریڈ کتنے کی ایمپیئرمنٹ ہوئی ہے بیس ہزار لو بیٹا کاپی کرو آن لائن اسٹرورنٹ ذہن میں رکھئے گا ایوری سنڈے آپ کو لیکچر آئے گا جتنی ہمیں ضرورت ہوگی کیونکہ کورس ہمارا زیادہ ہے چھ دن کے بعد بھی ہمیں ضرورت رہے گی ذہن میں رکھئے گا لیکن کوئی نیا کنسپٹ نہیں آیا کرے گا کوشش ہوا کرے گی جو چیز پورے ویک میں کروا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی چیز ہے تو ہم آپ کو دے دیں چاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ